ایک دور کا دوسرا بڑا فتنہ شہوات کا فتنہ خواہشات کا فتنہ ہر طرف بے حیائی بے شرمی بے غیرتی ننگا پن اور یانیت عام ہیں میرے بھائی ناجائز تعلقات سماج میں بڑی تیزی سے پنپ رہیں مردوں کے اندر سے شرم و حیاء نکل گئی عورتوں کے اندر سے غیرت نکل گئی آج حالات آپ سماج کے دیکھیں پاک دامنی اور عفت اس دور میں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں شہوات کا فتنہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کو دیکھنا ہے کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے زبان کا زنا گندی چیزوں کو مو سے نکالنا ہے ہاتھوں کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا ہے پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے آج یہ تمام بدکاری کی شکلیں معاشرے میں عام ہیں شہوات کا فتنہ اور اس شہوات کے فتنے میں بہت بڑا رول عورت کا ہے عورت بھی بہت بڑا فتنہ ہے میری ماں بہنیں بیٹھی ہوں گی تو معاف فرمائیں عورت بزاتے خود فتنہ نہیں ہے مگر جب عورت تیم سے دور ہو جائے اللہ کے حکام سے دور ہو جائے تو یہ عورت فتنہ بن جاتی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا بڑی خوبصورت اور رنگین ہے اور اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے میں نے اپنی عمت کے مردوں کے لئے عورتوں سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا اور یہ عورت فتنہ کب بنتی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے جب عورت پردے سے باہر نکلتی ہے تو عورت کو شیطان اپنا ہتیار بنا لیتا ہے شیطان اچھک لیتا ہے میرے بھائیو وہ قرآن جو مسلمان عورتوں سے کہتا ہے کہ کسی غیر مرد کے سامنے تم نرمی سے اور لچک کے ساتھ بات مت کرو کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے جس کے دل میں گندی بیماری ہے اس کے دل میں تمہارے بارے میں غلط خیال پیدا ہو جائے جو اسلام ایک عورت کو غیر محرم کے سامنے مٹھاس کے لہجے میں بات کرنے سے منع کرتا ہے وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ اسلام ایک مسلمان عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے جسم کو نمائع کرے بے پردگی سے گھومیں آج اپنے ماحول کا ہم جائزہ لیں